کہتے ہیں جی کہ تصوف کا خلاصہ کیا ہے میرا بھائی حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پر احترم فرمائے وہ بڑے اعلیٰ تعلیمی آفتہ آدمی تھے جنید و قدیم علموں کے محب تھے ان کو تصوف سے کچھ اختلاف تھا ایک دن وہ اتفاق سے سہارم پور تشریف لائے اور سوچ کے آئے کہ آج میں حضرت مولانا ذکریہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھوں گا کہ یہ تصوف کیا چیز ہے ہمیں تو سمجھاؤ اس کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے خلاصہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں بڑی تیاری کر کے آئے کہ آج حضرت کوئی بڑا تنگ کر رہا میں آیا تھا میں نے دیکھا کہ حضرت کتاب لکھنے میں مشغول ہیں حضرت اصل کتابیں لکھ رہے تھے حدیث کی بندر مجیود میں کر رہے تھے حجد المصالح کے لکھ رہے تھے بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا میں نے کہا کہ ایک آدمی حدیث رسول میں مشغول ہے اور میں سوال کروں تو آپ نے دیکھا اور پھر میں آیا ندری مجھے ملوم ہوتا ہے تم پوچھنے آئے تھے پوچھلو پھر اور میں کہا حضرت بڑی لمبی بات ہے آپ کا وقت ضائع ہو انہوں نے کہا تم پوچھلو لمبی ہے یا چھوٹی ہے میں نے کہا جی تصوف کیا ہے انہوں نے کہا ابتدا اس کی ہے اخلاص نیت اور انتہا ہے اخلاص عمل یہ ہے تصوف ابتدا کیا ہے کہ نیت خالص ہو انتہا کیا ہے کہ انہ کا طرح ہو گیا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو بس یہ اس کی انتہا ہے کہتے ہیں دو لفظوں میں ہمیں حضرت نے تصوف سمجھا دیا ہمارے دل میں وجہ کبار تھا سارا دھلکیاں سمجھا گیا کہ تصوف بھی ایک دین کا حصہ ہے